جو دیکھ رہے ہو جاز ٹی وی میں ہاں کے پی سنگھ ان سو چھراسی سیکھ نسل کشی معاملے تے بہت بیس ہو چکی ہے بہت وچار ہو چکی ہے عدالتان دے وچہ سنوائی چار رہی ہے سیاست ہو رہی ہے اس سارے معاملے دے وچار نہیں ایک ایسا ای ٹی ہے جڑی وہ کئی کیس خارج کرتے ہیں بند کرتے ہیں سپریم کورٹ دے فیصلے تو بعد جڑے پیڑت ہے کہ انہوں نے راہت جتا ہی ہے سیاست دانا نے سواگت کیتا ہے پر اس سواگت دے وچار نہیں بیان باچیاں دے ہوئی ہے اسے کر کے ہی پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ ایسا ای ٹی دے سیاست آج بیاس کیوں کرنی پہ رہی ہے دو دا پوائنٹ وی تانو پوائنٹ پوائنٹ دا سیاست ہے بیاس اس کے کرنے پہ رہی ہے کہ ان سو چراسی دے مسئلہ عدالت و سیاست تک ان سو چراسی سکھ نسل کوشی دے ایک سو چیاسی معاملیہ لی نمی ایسا ای ٹی سپریم کورٹ دے فیصلے تے سواگت تے سیاست دونوں کٹھے چال دے تے ہیں ان سو چراسی سکھ ساست کتلیام چا سجن کمارتی سی شمولیت ایک کیپٹر امریند سنگھ نے بیاان دے دیتا ہے کیپٹر امریند سنگھ نے بیاان دا کالی دا لامانتی پارٹی نے سواگت کیتا ہے پر سب تے بچالے سیاست بھی جاری ہے کیا کپٹن بیان نا دین پارٹی نو کارپے لکن اے پارتی جانتا پارٹی دے کمیس کتا ترنچو کار رہے ہیں کپٹن نے بیان دین ویچ بہو دیر کا دیتی اے شروع منی کالدہ دے بلا رہے دکٹر دلجیس سن چیما تے ساپکا کمیس منتری انہ نے کیا سرجن دے نال تائٹل بارے بیس پسٹ کارن کپٹن اے بیس پال سنگھ کھیرا رہے کیا آمادھی پارٹی دے برودی تیر دے آگونے پنچاپ دے آمادھی پارٹی دے آکو سنجھے سنگھ نے کانگریس پاچپا دی پومی کا دون اتی سوال چکے ہیں انہوں نے ڈلی بیچ پریس کانفرس کی تھی ہے تے اس سارے کٹرہ کرم دے بچالے سیاست کی کیا دیا ہے اگر تیتی سال بعد بھی عدالتیں محسوس کر دی ہے کہ کیس کھلنے چاہی دیا ہے یہاں مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کوئیسٹن مارک کھڑا ہو گیا کانگریس دی یوکی ای دی لبا سما رہی سرکارنوں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے گل تریقے کلوز کی تھی کہ دو سو نبی کیسز میں سے ایک سو تیرانبے کیسز لگ بھگ بند کر دیا ایس آئی ٹی نے اس کا مطلب نریندر موڈی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چوراسی کے قتل عام کرنے والے دوشیوں کو بچانا چاہتی ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان کو بچانے کے لئے کام کرنے ہی ہے یہ ایس آئی ٹی تیس سال سے زیادہ سمیں ہو گیا آج تک کوئی کاروائی چوراسی کے قتل عام پر کسی بھی بڑے نیتہ کے خلاف کسی بھی دوشی کے خلاف نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دوہجار تیرہ کے اندر جب آم آدمی پارٹی کی انچاس دن کی سرکار تھی تو پہلی بار عربین کیجریوال جی نے پہل کی ایس آئی ٹی بنائی اس ایس آئی ٹی پر کانگریس کی سرکار مائی تک بیٹھی رہی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ کانگریس کے نیتہ ہی چورہاسی کے آروپی ہیں اس کے بعد نئی سرکار آتی ہے ڈریندر موڈی جی کی وہ سرکار نومبر تک بیٹھی رہی کوئی کاروائی نہیں کرتی پھر جب بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں ہار جاتی ہے عربین کیجریوال جی چودہ فروری کو سپت لینے جاتے ہیں اس کے ٹھیک ایک دن پہلے تیرہ فروری کو کیندر سرکار اپنی ایس آئی ٹی بنا دیتی ہے یہ اپنی ایس آئی ٹی کیوں بنائی گئی یہ عربین کیجریوال جی نے جو پہل کی تھے ایس آئی ٹی بنانے کی اس کے مادیم سے نسپک شجاج کیوں نہیں ہونے دی گئی اس کا مطلب بی جے پی اور کانگریس مل کے دنگے کراتے ہیں اور دونوں پارٹیوں کے نیتاؤں کو بچانے کا کام سمجھ سمجھ پر کرتے ہیں دوسیوں پر کوئی کاروائی نہیں نانوطی آیوک بنتا ہے چوراسی کے لیے دوسیوں پر کوئی کاروائی نہیں اور کل سپریم کورٹ نے اس موڈی سرکار کے دھونگ کا ان کے پاکھنڈ کا ایس آئی ٹی کے نوٹنکی کا خلاصہ کر دیا ہے یہ ایس آئی ٹی اب تک کسی کو سجا نہیں دلا پائی یہ ایس آئی ٹی اب تک کسی کے خلاف کاروائی نہیں کر پائی اور ایک سو تیرانوے کیسز کو بند کر دیا کل سپریم کورٹ نے فٹکار لگائی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کیسز کو بند کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی کاروائی کرنے والے تو میں سمجھتا ہوں کی یہ بہت ہی ایک اس سرکار کا کالا چہرہ دیس کے سامنے آیا ہے ایس آئی ٹی دا گٹھن کی تا کیا ہے کہتے ایس آئی ٹی دے گٹھن دے بچالے سوالے ہی ہے انسو چراسی سکھ نسل کو شیدے ایک سو چھاسی معاملے دی جان چلئی نمی آئی ٹی تے کیپٹر امریندر سنگھ دا بیان انصاف دوائے کا یہ پیڑت سوال کر رہے ہیں جڑی تیتی سوال تو انتظار کر رہے ہیں انہا دے اکھا دے ہنجو سکھ چکی ہے تے کئی اچھڑے پیڑت انصاف دے گوھار لگوں دے لگوں دے اس دنیا نو چھان چکی ہے پر انصاف ملیا لے کا ایک آج تی کرن دکھائی دن دی ہے تے اس آج تی کرن دے بچالے بیعث شروع ہو جانتی ہے پر یہ بیعث کنی سنجدگی نہ کیتی جانتی ہے سوال اس تے بھی ہے اس دے بچ جڑا پینل بڑھایا ہے انہاں تاڑا تعروف کرا رہے ہیں ایچ ایس کولی جڑے کے پرتاک درشی نے جنہاں نے اس سارے نسل کشی نو اپنے پنڈے تے ہنڈایا ہے انہاں دے پتا چی انہاں دے جیجا چی انہاں دے کھوڈتے اے ہو جیا تشدد ہویا جنہوں اے آپ بیتر طریقے نہ دا سکتے اسی تو صرف یہ دا سکتے ہیں کہ انہاں آٹھ ہڈیاں ٹوٹ گیاں تے ہی انہاں دے ٹانکے لگے اس تو زیادہ سی کچھ نہیں دا سکتے کیونکہ ایچ ایس کولی نے اس سب کچھ اکھی دیکھیا ہے کہ کولی صاحب بہت سواگت آتے بہت افسوس ہوئی ہے کنیل سیخ پیر حمد آل انڈیا سے ایک سٹوڈن فرڈریشن دے پردان ہے ایک اندیا کے ایسی بہت لمبی لڑائی لڑتے پہ ہے کیا ہے کہ اس دیوچ انصاف ملے تے اینا دی لڑائی کنی ٹھیک ہے کیا ہے کنی درست ہے کیا ہے تے لڑائی جڑے راتے تر رہی ہے اس لڑائی دے وچھ کچھ حاصل ہوئے گا کیا ہوئے گا ہے کنیل سیخ پیر حمد بہتر جانتے ہیں کنیل سیخ پیر حمد تاڑا بہت سواگت ہے تارہ سی صندو ای اوس پارٹی دے نمائندے ہیں کیا ہے جس پارٹی دے لگاتر الزام لگتے ہیں کیا ہے تے اس چرچہ دے وچھوڑا سکھا نہیں ہے گا تارہ سندو آئے ہیں آنگر سوالوں تارہ سندو توڑا بہت سواگت ہے ندیر سنگھ اکری اے شرومنی کال دلتی نمائند کی کردے ہیں کیا ہے تے اے او پارٹی ہے جڑی کہن دی ہے کہ انسو چراسی سکھ نسل کشی دے پیٹتا دنال اسی ہر دم کھڑے ہے کیا ہے پر ایک کندے کندے نال کھڑ دے ہیں کیا ہے تے کندے کندے نال سیاسی گھڑ چوڑ ہے کیا تے لگا تر سوال بھی چکے جاندے ہیں کہ ندیر سنگھ اکری توڑا بہت سواگت ہے اکبال سنگھ آم آدھوی پارٹی تو نے اکبال سنگھ دی پارٹی آم آدھوی پارٹی نے دلی دے وچ اے سی ٹی بنائی وہ اس اے سائی ٹی نے کی کچھ کیتا تے دلی دی سرکار جڑی کئی ریوہ سرکار وہ کی چون دی سی کرنا تے اسنو کی کر نئی دیتا کیا یہ بھی سوال ہے اکبال سنگھ توڑا بہت سواگت ہے سب تو پہلا سوال تارہ سن سندو تو انو کنا چاہوں گا تارہ سن سندو میں اے سائی ٹی دی گال بات بچ کروں گا وہ کمنتری صاحب اے سائی ٹی دا سواگت کرتے ہیں پر او سواگت دے نال ایک بہت بڑا بیان دیتے ہیں کہ سچن کمار تی شمولے تیتے ہیں میں پیشلے کئی سالنا تو یہ گال کہا رہے ہیں تے اس بیان دین دا مطلب ہے کیا ہے توڑا ڈلی تے توڑا ڈی ہائی کماند ہے تارہ سندو پہلی تک گال اے کے پی جی کے کانگرس دی اے سارے کٹنا کرم دی وچ چڑا او مند پا گا رول ریا اے سکر کے کانگرس پارٹی دے پردان مانتری ڈاکٹر مرمون سنگھ نے دیش دی پارلیمنٹ وچ کھڑ کے اے س گال دی موافی اوہو مگ چکے ہیں دوسری بیانتی ہے کہ میں نو اے اسی سپریم کوڑ دے ایس فیصلے دا سواگت کر دے اے دے وچ جڑی ایچ ایس پول کا فول کا جی والن لمبا سمایے سے لڑائی دے وچ جنا بھی ساتھیاں نے رول ادا کیتا انہوں نے کیتا ہے اسی انہ دی بھی جڑی اے اس کے سندھی پر سنسا کر دیا پر میں نو دکھ بڑا ہویا تاڑی سکرین تے دیکھ کے پنجاب ڈالدہ کیبینٹ مانتری رہ چکیا شروبنی کالی ڈالدہ ڈاکٹر ڈالجی سنگھ چیما کہہ رہا ہے کہ سیٹ جڑی ہے ڈالجی سنگھ بڑا ہے وہ کانگریس جڑی بنائی انہیں ایک سو شیاسی میں قدمے جڑی ہے ایدھے بچوں جڑی ہے وہ بند کرنا دیتا ہے جدوں کے سنجے ہو رہاں دے بیان تو باد کے پہلے سیٹ جڑی ہے وہ کیجری والدی پارٹی نے بنائی اوہ ستو باد تارہ سندو الزامات اے پہ آجا میں پورا موقع دوں گا میں تو انہوں ایک سوال کیتا ہے سچل کمارتی شمولی اتے کیپٹن سنگھ نے آج یہ بیان دیتا ہے وہ بیان صرف میڈیا لیا ہے جو آڑی پارٹی لیا ہے پارٹی لیا بھی قدرتی ہے وہ موقع منتری ہے اس تو پہلا ہوں پارلی میرے دے ویچ ڈیپٹی لیڈر ہے چکے ہے اور کیپٹن امریندر سنگھو رہا نے بلو سٹار بڑے بھی استیفہ دیتا ہے اس تو باد بھی اے دیتے لگاتار جڑی ہے اس مسئلے تھی وہ بھی لڑ دے رہے ہیں راہل گاندیا کی اے گال کیا جاتی ہے پجاوز طریقہ اے گال جاتی ہے کودرتی ہے پجاوز طریقہ اے گال کیا لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں دیکھو کڈی ہاسو ہی نہیں گالا انیس سو چرہسی جو قتلیاں ہوندہ سکھانا او دون دے پردان منتری دے قتل تو بعد سکھان دا قتلیاں کروان واڑے تے اکسوان واڑے بھی کانگرس دے دگج نیتا سورگیر عرضیب گاندی سی انہا نے ایک ہوکا دیتا کانگرسی گیڈر نو کہ خون کا بدلا خون بیانتے ہیں جو نظر سے اکری میں بہت ستھے سوال کرتا ہوں میں اوہی گل کرنی جو نا جیڑا کیپٹن امریندر سنگھ نے آج بیاندہ گیا راجنیتک بیاندہ گیا ہے یہ پردے پیچھے کوئی ڈنگی ساجیس ہے کانگرس دی یہ ایڈہ درد ہے کیپٹن امریندر سنگھ نے جو ایک ہے کہ سجن کمار دی شمولیت سی دنگا آکاریاں دے ناڑ لیکن باقی جیڑے سی ایچ کے ایل پاگرد جگدیس ٹائٹل اپنے ریش پائلیٹ انہوں نے بریقی میں کر دا ہے سجن اور تارہ سنگھ کہن دے آیا ہے تو سی اوہ سا سواگت کرتی ہوں جو کیپٹن امریندر سنگھ نے کیا سرجسن دی شمولیت سی بیلکل سواگت نہیں کر دے انہوں نے ایک بیان آیا ہے یہ ایڈہ ہم درد ہے سکھان دی جو نسل کوشی ہوئی ہے کانگرس پاٹی بھولو کیت تھی گئی ہے جے ہم درد ہے وہ کندر نو اپنی کانگرس دی جیڑی پردان رہی ہے سونیاں گاں دی وہ تو کیوں نہیں مافی مگائی انہوں نے تے مورا بھی ساٹھے سکھ چیرے نو ڈاکٹر مون مون سنگھ نو بنایا ہے نا کانگرس آڈہ مورا بنایا ہے مورا بنایا ہے مورا بنایا ہے کانگرس بہت دیر تک ایک اندھی رہی کہ اے جیڑی ایک دام حجوم نے کر دیتا لیکن میں چٹے دینی اپنی اکھا دینال سرجان کمار نو ڈی ٹی دیکھیا ہے گا ہے اوستو بعد جیڑا ہے گیا ہے اگر ایک کہندے ہے گیا ہے امریندر سنگھ جی کہندے ہے گیا ہے کہ سجن کمار نے جیڑا ہے گیا ہے سامل سیگا دنگیاں دے بچ کانگرس نو ایک کمنٹ بھی نہیں لگانا چاہی دا کہ سجن کمار نو چوک کے پارٹی چو باہر کردن اور جیڑی مجودہ گورنمنٹ سینٹر دے بچ ہے گیا ہے وہ دے تو سکیوٹی واپس لوے میں نو سکیوٹی ملی ہوئی سی لیکن امریندر سنگھ دی سرکار جس طرح ہی آئی چوتھے دن میرے کولو سکیوٹی لے لی جات کے ایک کاتل نو چالی چالی پنجاب پنجاب بندی دی سکیوٹی ملی ہوئی ہے میں آج امریندر سنگھ جنو چیلنج کردہ آج میں راہل گاندی جنو چیلنج کردہ ہاں کہ جات تو انو پتا ہے سجن کمار کاتل ہے تے اینو سکیوٹی بھی واپس لوگ اور پارٹی چو باہر کردو سینٹر سرکار چک کے انو پندر جیل دے بچ پاوے ایک چھوٹا ہے بریک لہنے بریک تے واپس آمائے کچھ اور سوال بھی ہونے کی کیونکہ اس پورے معاملے تے سیاست جیڑی ہو رہی ہے اس سیاست دا عدالتی کاروائی تے کوئی اثر ہوئے گا یا صرف سیاست بار تاکی سیمت ہے کہ بریک تے بار آکے پوچھا گے سوال ایک سو چراسی سیکھ نسل کوشی دے ایک سو چیاسی معاملے دی جانچ لی نمی اس سائی ٹی تے کیاپٹر مرنسندہ بیان انصاف دوائے کا اے سارے سوال اچھڑے اوہ اسی اس چاچا میں پوچھ رہے ہیں اکوال سنگی تُس ہی آمائدھی پارٹی تو کی کاؤں گے کیاپٹر مرنسندہ بیان تے دیکھو جی اسی تا ہی کہنے بھی آج تک پولٹیشن سنے سی بھی اپنی سولت دے صاحب نارے بیان میں سال ڈالی ڈالی ڈے ہوں نیس سہڑہ جو کبی نہیں سمجھو تا کیس تے ایس تے ہو مادی کمیٹ ہوتا پرمییشن سانٹر گورنمنٹ نہ رہی سی نا سینٹر گورنمنٹ سرکار چلوڑنی ہے ایسی ٹی دا گھٹن کرنا ہے ایدان چلو کم دیکھو جی جی ڈی او دو ساڑے گول باومت تا دستی نہیں جی اسی تھائی یا نال نہیں بناؤ دے تائی نا نا دجے پسنو کرنا سی دیکھو جی نا ڈھائی سی اس مرثن دے رہے سی نا نا سرکار نہیں بنائی ساڑی مجبوری سی کی ساڑی مجبوری سی او دو اسی او بھی تھارا بندو چے انہا تی سیمتی لہی تا سرکار بنائی ساڑا کرنا یہ گھٹن کرنا چلا مجبوری سد ساڑا کرنا چلوڑا لے سیاہ صورت سا آہ صورت بنائی سے ہوا مجبورل ساڑی کرنا چلوڑا دے چکی پر مجبوری ساڑ بندی سیکھے۔ بیلکل دے چکے چکے۔ جگلیس دے ہیس دے نرندر مو دی وسیرکار اندھی اجتز ٹائم دے ویلیو کی آئی ہے erase bater hansey پیشت کنی۔ criminلا اس دے جانج کرنی سی۔ جانج کر کے دوشیاں خیرت کرنا سی سی جاموس م autor کہ دو سو ترتالی دے قریب جڑے کے سن اور ٹوٹل دو سو ترانوے کے سن جنہا نو انہا نے شپارش کار دیتی کی انہا نو باندھ کار دیتا جاوے اس تو بعد پی آئی ایل ہوئی اور لگا تارے سی دی آواز اٹھی تے ہون جڑی ایس آئی ٹی سپریم کوٹ نے بناوڑ دی گل کی تی اور انہا نے کیا کہ ایک سو شیاسی کے جڑے یا اے دبارہ کھولے جان میں سمجھنا کہ انڈیا دا جڑا سمجھا سسٹم ہے اے بیل کول کلیپس ہو چکی ہے اندے ویچ چاہے نیاں پالکا ہووے تے چاہے پالیٹیشن ہون ایک دو جنو بہت پر باوت کار دے نے اے ہوئی سپریم کوٹ دے جاجنے جنہا نے لاشاں دے اوپروں لنگ کے جدو نومبر انیس سو چراسی دویچ سکھان دی نسل کچھی ہوئی او دو عدالتہ لائیاں کی او دو سیو موٹو اندے تے نہیں ہو سگدا سی ایک قتل ہو جاوے انڈیا دے اندر ہوندہ سیو موٹو ہوندہ اور آپ نے اے اے تھے انڈیا دے اندر نومبر انیس سو چراسی ایک سکھ نسل کچھی ہوئی ہے ایک جینو سائیڈ ہویا ایک مسیکر ہویا جس دے ویچہ ہجارہ سکھ کلے دلی دے ویچہ مارے گئے گوردوارے تباہ کار دیتے گئے اور اینا وڈا نارسنگار ہویا حریانے دے ویچہ ہوند چلڑ پینڈ پورے دا پورا برباد کار دیتا گیا لیکن اس دے باوجود جڑی ہونویں ایک نوٹیفکیشن جڑا دیکھ رہے ہاں جندے چاہ سنٹی انگرہ برگے اور ٹائرڈ جا جے جڑے شامل کیتے جا رہے نے اسی کل ہوندہ خلاسہ کرانگے سارا کے میڈیا دے ویچہ کے دس آنگے کے آج بھی تیتی سالہ مالکی سوال ہے کیوں کیوں ایسا ہی ایسا نٹی انگرہ ہوئے جڑے گواہ سی دس آنگے جنہ گوالاں کردہ رہا ہو وہ کہندہ دبکے ماردہ سی دالتان دے ویچہ اوہ کہندہ سی کہ تسی اینج بول رہے ہو اینج بول رہے ہو اس طرح کر کے گواہم آنو کہندہ رہا بابو سنگھ دکھیا تکنے جڑے آئی ویٹنس نے جنہا نو اس وقت دابے مارے گئے کہ تسی جو تو انوکیا جاندہ تسی سنو اے اے نمی ایسا ایٹی چکوش نہیں نہیں گلو گا پھر تسی اگر رہو دیکھو پہلا ایسا ایٹی جڑی نرندر موڈی سرکار نے بڑھا ہونو سپریم کورٹ نے رادی کار دیتا ہے اندھے پھینس لے نو رادی کار دیتا ہون جڑی ایسا ایٹی بنائی گئی ہے میں سپریم کورٹ نے پینل مانگیا سا رہے نام دیتے ہیں پینل دیتا ہے یہ بھی دیکھاں گے بچار کرانگے کہ سانو ایسا چکر دیویچ اینا نے پائی رکھنا چاہے کالی ہون چاہے پاجپا ہوئے چاہے کانگرس ہوئے چاہے عام آدمی پارٹی ہوئے جو میں تسی ننجا دین دی سرکار دیگل کیتی ہے ایس مسئلے دے اوپر سارے کٹیرے دے ویچ کھڑے نے اور نومبر انیس سو چراسی سیکھ نسل کوشیدہ جے کسی نے دیکھنا تو اپنے پروار والوکے پروار دے وچو ایک جی جدو مارجندہ وہ دو کی حالاتوں دے دیتے ہجارہ سیکھ تارا تارا سندو سندو کیاپٹن مریندر سنگھ وار وار بیان بہل دے رہیا ہونو یوں نے بیاندھی کوئی سندر بیڑے اوہ منیسٹر تھی آئی کلچر انہوں نے استیفہ دیتا ایک سندو سے بہر آجا میں ایج مانگ کرنا ہے اچھا یہ اے اوہ دو درا میری درامے بازی کتے ہوئی جی بارہ میٹ گا گفت کے اندر نا کینے کیتے ہیں آج جتانی کوئی پہ لیکھا سارگیاں کتاب بانچا گیا چوووی جلائی انیس سو پچاسی نو جدو بلیو سٹار بھی ہو چکا سی گا تے چرا سی دنگے بھی ہو چکے سی کینے جا کے دلی رجیب لوگوارکارڈ کیتا کینے بعد چیتے منسٹری بڑھائی سارے اکو جی اٹل بیاری بازپائی دی گوڑنٹ دی گوڑا دی گوڑا دی گوڑنٹ دے اوستو بعد آگی موڈی دی گوڑنٹ کریں تو سنجم نار بری بنتی سنلا تو اڑے مادی ہم راہ میں ایک کوششن اس ہے کہ اکالیدار راجنیتی کیا ہے آگے میں بلکل بلیو سٹار اپریشن ہویا ایک کنے کالی دال دے لیڈرانو جیڑاں چا سٹے آگیا یہ دیکھنے والی گالا ہے کیوں سٹے آگیا یہ دیکھنے والی گالا ہے دو جی گالا نائنٹی باندے ویچے الیکشن ہونی سی پنجاب چھ گڑھوڑی وڑا سبحانسی سنو تارہ سنو میں نومبر چراسی دی گالا سنو پچھلے دنی ایک ٹی وی چینل دیو تے ڈیبیٹ ہوئی جن دے ویچے جی کے ساو نالسان بڑے سینئر لیڈر نے کالی دال دے میں انہوں نے ایک سوال کی تا میں کیا کہ تسی پانج نام گناہیا جگدیش ٹائٹلر ایچ کے الپاگت سجن کمار کمل ناث کہیں دے جی ہاں میں کمل ناث دا جیڑا آئی ویٹنس ہے او تو اڈا مینجر ہے اور او تھے گردوارہ بنگلا صاحب رکاو گانس صاحب ریاں کیوں نہیں تسی انہوں پیچ کیتا اور ایچ ایس پھولکا بھی جمعیوار نے اس لئی کہ پھولکا صاحب نے وار وار انہوں نے پتا ہے کہ نومبر انیس سو چھراسی سیخ نسل کشی دا ایک کو ایک بندہ ہے جیڑا کمل ناث جننے نانوٹی کمیسن دے سامنے آپ کیا ہے کہ میں گردوارہ رکاو گانس صاحب گیا سی اور او تھے دو سکھاں دا کتل ہویا سی پر میں اندوانو بچاؤنو 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 دیکھو کے پی سنگھ جی دوش راہ دینا کسی تے سوکھا ہوندھا ہے میں ایک کل میں جو منو گالپوری سوال کیتا ہے کرنیل سے بیرمان دا جواب ہے تو اڈگول کی نہیں ہے دیکھو شرومنی ہے کالی ڈال نے ہمیشہ آواز بلاند کیتی ہے میں نوے سوالا جوادو انردیسے اکری ادا جواب ہے تو اڈگول کی نہیں ہے میں ایک چیز کرنا چاہاں میرے نال جیڑا ہے گرچران سنگھ چوبی سال تو بیٹھتے پیسی سانو اندر نہیں جان دیتا دوسری باری سنگت درشن دیڑا بسیدے ویچ ہویا جدو پریس کانفرنس ہو تھے کار رہے سی بادل صاحب اس پریس کانفرنس ویچ میں کہا کہ میں ایٹی فور رائزدہ وکٹم ہاں اور میرا ساتھ دیو تے او تھوڑے جے پڑھا گیا کیونکہ اچن چیز ویچ گال ہوئی انہ نے ایک گال منو کہی کولی صاحب تو اڈے نال جو ہویا اور دلی ہویا تسے دلی جا کے انصاف مانگو ہون انہیں دیر ہو گئی ہون بھی تسے انصاف مانگی جاندے ہو جیتا انہوں کوئی سولتا چاہی رہی ہے تو او منو دسو او میں لہ لہوا لیکن میں آپ دوسری بادل صاحب برگا انسان جنہاں لوک نائکن دے پنجاب دے لوک سوال کتاہ کمان لاتھ دے مام لے دے گواید دینیسو تاڑے منیجر ہے اگر وہ آئی بٹنس ہے تو انہوں نے جانا چاہید ہے فرانٹ تے ہونا چاہید ہے نردیو سنگھ آکڑی دے سامنے کو غلط کاروائی ہو رہی ہے یہ موکے دا چشم دید گواہ ہے یہ میں نہیں جاندہ اوچ کسی لیڈر دا کسور نہیں میرا کسور ہے میرا کسور ہے جانا چاہید ہے جو بہاں شروعمنی اکالی دل نے فڑی کیونکہ موکے حق بندہ ساڑا قوم دی گال سی سکھ نیشن دی گال سی جینو سائٹ دی گال سی سکھ نسل کسی دی گال سی کرنوالے آج بھی دن دنو دے پیر دے کیوں نہ ہم رندر سے انہوں نے جو انہوں نے کیا کہ دو بار زائین کی تاؤنا نے تی دوارہ پھر کانگرس جان دی کیلوڑ پہ کیوں نہ نو سفر راج نہیں دی بٹی ہوگی دیکھو کانگرس نو اپنی گلتی دا ساس کرنا چاہیدہ سرومنی کالی دل نو اپنی ٹلے آئی دا ساس کرنا چاہیدہ کیوں کہ جدو نومبر انیسو چراسی سیکھ نسل کشی ہوئی برنالا دی سرکار سی اندہ پہلا فرجے بندہ سی کے نومبر انیسو چراسی سیکھ نسل کشی دے جنے بھی پیڑ پروارا ایسا نو او نا دی سنبھالا جنہا نو منگتے بنا دیتا گیا آج اپنے ہکاں واسطے ایک ریڈ کارڈ واسطے او ترلے مار دے پھر دے گی ساڑھی ایڈنٹیٹی سا نو اے نا دا ست دیتا جاوے کہ اسی سکھ نسل کشی دے پیڑ پروارا تارہ سندو یہ کیا رہا کہ میری سکیوٹی واپس لے لیتی گئی بلکل چوتھے دن جس امریندر سنگھ جی آئے چوتھے دن ایسا چودھا فون آیا میرے سکیوٹی گارڈنو تو کتھے آگا اور کانگرسیاں نے دبایا ستھانے کانگرسیاں نے توسی کیڑے ماملے چا گواہ ہوں میں سجن کمار دے موکھ گواہ نہیں سجن کمار دے ماملے دے موکھ گواہ نہیں ہے سجن کمار دے شمولیت بارے تو آڈے خود لیڈر کہہ رہی ہے گال بھی سجن کمار دے گواہ سجن کمار دے گواہ گیا تو سجن کمار دے گواہ گیا تو سجن کمار دے گواہ ڈا خود لیڈر جواب دے گواہ ایک اور چھوڑا ہے بریک لینا ہے سارے ہی آپس دے ویچ ایک دوجہ نو تون تاں لالا کے پورے مدتو پٹکن دی کوشش ویچ لگے ہوئے ہیں پر مدتو پٹکن دی دماغے کال ہوئے گے ٹو دا پائنٹ پر ایک تو بات بھی ہم سو چھراسی سیکھ نسل کوشید ایک سو چھاسی ماملے دی جان چلیه نمی اسائی ٹی تی ک اپٹران رن確ت سنگھ دا بیان انسافت وائکا ہا اچ اس کو لی ساب تو آڑینا ہو دو کی کی دخانت واپرے سگل میں تھوڑا سمینہ چونہ تے ساڑی درشکانو دسنا بھی چونہ ابھی ہویا کیسے گا ایک نومبر 1984 سجن کمار ڈی ٹی سی دی بس لے کے آیا ہے جیڑی اندروں بھی پری ہوئی سی تا چھت تا چھت دے اتے بھی پری ہوئی سی پہلے ڈی ٹی سی دی بس آکے کھڑی ہوئی اُس تو ایک میٹ بات سجن کمار دی کار او دے ویچ تین چار بندے ہور سی جنہ نو میں نہیں جاندہ سجن کمار نو میس کر کے جاندہ کی میرے علاقے دا ایم پی سی گا اور ساڑھا پریوار شروع تو ہی کانگریشنال جوڑیا ہویا سی میرے دادا دادی اجادی دی لڑائی چھ جیل چھ گئے میرے دادا دادی پنجابی سوپے دی دے واس دے جیل دے پیچ گئے اور جدوں بھی کوئی الیکشن دی یا کوئی ہور میٹنگ ہون دی چھتے سجن کمار جی ساڑھے کار آندے ہون دے سی گے اور اونا نے جس طرح سجن کمار دی کار آ رہا ہے بس چھو نکلے اور لوکا نے چاروں پاسک کرا پا رہا ہے اسی دورو دیکھ رہے سی گے سجن کمار نے کچھ پاسشن دیتا دے گردوارے وال جو ہی باں کیتی ساری پیر جیڑی ہے گردوارے دے ویچ جیڑی ہے چلی گئی اور گردوارے نو آگ لانی تساننا شروع کرتا جس طرح ہی اسی اونا نو آگ تو بچانواستے دوڑے اسے ٹائم میرے مدر دے مدھے دے اٹماریوں نے میرے پیتا دے سیر دے ویچ سریے مار کے بہت بری طرح جکمی کر دیتا اور باقی میرے نال دا پریوار سی گرچرن سنگھ دے فادر تے اونا دے پریوار اونا دے کارماما جی آئے ہوئے سی گے اونا نو مارتا اونا دے سارے پراوانو جیڑا ہب بری طرح فٹر کر دیتا اس ٹائم جیڑا سجن کمار اتھے خود مجود سی گا اونا دے پیڑ گردوارا صاحب نو اگ لگا کے اگے چلی گئی اسی گردوارا صاحب دے اگ بجان وستے گئے تے او پیڑ واپس جیڑی آگئی تے اونا سارے کلونی دے ویچ جیڑا ساڑی گلاب با کلونی کھول کے ننگا ناج کیتا ہے تو اونا دے ویچ سٹا 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 بجید میرے پتائی نو جندہ جلائے گیا میرے جیجائی نو جندہ جلائے گیا میرے سردے ویچ ٹائٹ آنکے لگے ہوئے ہیں آٹھ ہڈیاں اس ٹائم میرے سارے ہیں ایڈیاں ٹیڈیاں اتھوں لائے کے اتھوں لائے کے اہوی 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 ٹوٹا ہے اہوی ٹوٹا ہے اور مرلہ کہ او حال کر دیتا ہے انہ نے سادہ کے اسی نا جندہ سٹا نا مردیاں سکے تارس صندوق جی اب سوس ہو رہے ہیں میں سام کے ساتھ سارے ہیں پوری دیش نو ہی ہویا تی ایک اندھے میں تو سکیوٹی بھی کھولی کسی میں تا تو نو دس ہے میں تو کوئی پتہ نہیں میں تا پہلی بر ہی انہوں نے ملیاں نا اگے کدھے اس جنہ ملیاں میننوں کی پتہ نہیں بھی انہوں نے سکیوٹی پر ہاں اے جے میں نو کچھ دینگے میں جرور سی ام او چے ٹیک اپ کروں گا کنا سپیر موت تارس صندوق دے ایس بشواش تے ایس پروسے تے یقین کریاں دیکھو تارہ سنگھ ایک ہومن بینگ ہر بندہ جدو کوئی جالم تو جالم بندہ بھی ہوئے نا تے جدو اندے سامنے اے ہو جا کولی صاحب ورگا اے جے کتے باقی دسان کے کانگرس پامن دے سامنے کمیں اے نا دے پیو تے اے نا دے جیجا جی نو جدو جلایا گیا تے کمیں بلکل سامنے اور او تے جو کو جنہ نال واپریا مطلب کی تارہ سنگھ دے اندر بھی ایک دے لے ایک دماغ اگے پھر اونا دے سردے اوپر دستار میں تا ایک کہنا چاہونا سارے سکھانوں چاہے آم آدمی پارٹی چاہے بی جے پی چاہے کالی دل چاہے کانگرس جن نے بھی ہے گیا کہ انڈیا دے سسٹم دے بہت بڑی خراب بھی آ چکی ہے اوہ صرف تے صرف آج تسی ایک کنیڈین مکھ منتری دا دسانج صاحب دا بیان پڑے آوے گا انہ نے نرندر مودی نو سوال کیتا ہے کہ تسی آل انڈیا دے لوکان دے پرائیم منسٹر ہو جاں آر ایس ایس دے تسی مکھ پرائیم منسٹر ہو اے سوال جدو ایک ابراؤڑ تو ایک ایکس منسٹر جڑا چیف منسٹر کہیں دا تے اندہ مطلب ہے گل کتھو تاک جا چکی ہے آج انڈیا دے اندر گاندی پروار جڑا سکھانال دوچمنی کماریا ہے اور اپنے اردگرد کملناتھ سرجن کمار جگدیش ٹائٹلر تے ہون کپٹن امریندر سنگھ نے ادھا تے دورا بیان دیتا ہے آج کٹو کٹ اپنے بوجھ لا لہن دے جیڑا انہ نے دوڑا چھوٹ پہلا ماریا کیس کر کے ماریا کہ جگدیش ٹائٹلر اپنے پارٹی دے ویچ اپنے سنگھن نو چلان دے جمعہ واری دے سپیسٹل چیلنج ہے کہ آج کان پنجاب دے کانگرسی سکھانو کٹو کٹ سمجھنا چاہی دا ڈاکٹر منمون سنگھ نے مافی کیوں مانگی ڈاکٹر منمون سنگھ دی بائیو گرافی پڑو ڈاکٹر منمون سنگھ بچ گیا ڈاکٹر منمون سنگھ بچ گیا ڈاکٹر منمون سنگھ ڈاکٹر منمون سنگھ بچ گیا ڈاکٹر منمون سنگھ بچ گیا ڈاکٹر منمون سنگھ بچ گردوارا پربندگ کمیٹی دلی جڑے ہیں گئے اپنا سرنا بردر انہوں نے ملیا انہوں نے میں کیا کہ میں جڑے ہیں گئے اتھے بیٹھنا ہے گئے پوکھڑتا آلتے پرائیم نیسٹر دی کوٹھی دے باہر تسی منمون سنگھ دی کوٹھی دے باہر تسی میرا ساتھ دیو انہوں نے کیا جی میں اس معاملے تو اڈا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا میں اڈوانی جی نو ملیا میں جا کے کرنیل صاحب میرے نال گے سوشما سبراج نو ملے ہیومن کمیشن دے سندازی کی نام سے گا اورنا نو ملے پھر اے منو سی بی آئی آفیس نے بچ لے کے گئے کہ میں بیان دینا چاہنا لیکن ہار پاسوں میرا کسی نے ہاتھ نہیں پڑھے آ ایدہ منو رج کے افسوس ہے اور ساری پارٹیاں نے صرف اپنی سیاست کیتی ہے ہاں جدوں عام آدمی پارٹی بنی سی میں ارویندہ کیجریوال کو نو ٹائم لیا جیڑی پہلی سائی ٹی دے فائل بنی اکھوال سنگھ جی توسی کہ نے مجبوری سی سڈی ہو دوں چلو ٹھیک ہے توسی کہ نے بندو آتے سیمتی ہوئی سی ایف ایس ایل دے ویچ جتھے ٹیسٹ ہونا سی گا اس ٹیسٹ دے ماملے بیچ تین واریا جھڑا وہ لٹکایا گیا ہے اب شیخ فرما لگا رہا ہے ٹیسٹ ہونا سی گا اون دے تو آڈے دے الزام لگا رہا کالی گا کہ توسی ہون نہیں دے رہے گی ان دی وچ کی سچائی گا دکھو جا الیام تا کوئی لائی جو ہی پر افسوس دی گل تا ہے یا جو پینتیس سال واد بھی آپ آئے تھے مچار چرچائی کر رہے ہیں وہ بھی پھول کا ساب دی میند دے بدول تا ہے میں تا سپریم کوڈ دا بھی تا انواد کر دا جینا نا خصوص کی طبح 78 رہے ہیں اسیٹ کو برمائی موسیقی 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 انسو چھرہسی سیخ نسل کوشید ایک سو چیاسی معاملہ اگر جانچ لی نمی ایسائی ٹی تے کیپٹر مرنزل سنگھ دا بیان انصاف دگائی گا سڑا ہی سوال ہے کولی صاحب جڑیاں گلنا تو اسی اتھے کہی ہیں یہ ساریاں ادارت دے وی درج نے ایسنا جی ادارت دے وی جڑیاں گلنا ہے گیاں سجن کمار جد تک اریسٹ نہیں ہوندہ وہ دیکھو لو جدوں ایسائی ٹی پوچھ دی ہے گیاں وی جانچ کرنا چاندی ہے میرا موبائل نمبر ہے تو میرا ایڈریس ہے اُس تو الاوہ چوتھی گالی نہیں کردہ گنگا بولا بہرہ ہو جاندہ ہے اسی ہون ہائی کوٹ دے ویچ گئے ہیں کہ اے نو اے دی جمانت جیڑی ملی ہوئی ہے اوک جمانت ختم کتے جاوے ایمیڈیٹ ارسٹ کر کے اے دے تو جیڑا تاکی ہے سیوگ کرے اے دے چھے جیڑی ساڈی ہے سائی ٹی بنی ہے او دے ویچ سیوگ کرے مقام تک پہنچایا جا نامی ایس ایٹی بنی ہے کیا ہے پہلی ایس ایٹی دے گواہ نہیں پہنچے سکے اس کر کے اوہ اس ایس ایٹی نے کئی کلوز کرتے ہیں انہا کو ایک یقین ہے کہ گواہ پہنچ جانگے مدد کیتی جاوے گی گوانوں اس طریقے ناس رکھا دیتی جاوے گی اس طریقے کہ انڈین میڈیا نو تے تو انو سارے انوے گل سمجھنی چاہی دیئے کہ پتہ نہیں تسیس انو بہت سوال کردے ہو اسی اتر بھی دینے ہیں پر تسیس سسٹم نو کے انہی سوال کردے ایک مرڈر جدو ویکتی کردہ تا انہوں پلیس ترون ترہ ریسٹ کرلیں دیئے یہ تھے تیتی سال ہو گئے نے ایس سائی ٹی کمیشن جانچ کمیٹیاں ایک ہو جا میں جا کسے قوم دینال کیتا جا رہے ہے اور اسی سارے اندھے تے اس کومن کے رید ویچ فسے ہوئے ہیں جدوں ایک قتل ہوندہ ہوندہ تین سو دو دا جدوں ایک کیس درج ہو جاندہ تے چوبی کینٹ ہے تو پہلا پہلا اکیوز جڑا اور رسٹ ہوندہ سلاکھاں پیچھے باندھ ہوندہ پھر اندھی انویسٹیگیشن چل دیئے یہ ویکھوس ہڈنال کڈا کو جا مجا کے پہلا جی سجن کمار نو پوچھو کہ ان دے جننے وی دوشی نے اے اونا نو پوچھیا جا رہے آج جگدیش ٹائٹلر تو اسی سوال کر رہے ہو آم آدمی پارٹی نو کے او ایک مشین دی گا لے دے مشین دے ویچ جگدیش ٹائٹلر نو کیوں نہیں نگایا جا رہے ہیں جگدیش ٹائٹلر نو پاسے را کرے نے آج کالی دالنے بڑا سو ہی نا بیان دیتا ہے کہ اب شیخ ورما کون ہے پہلا سمجھن دی لوڑے اب شیخ ورما ایک دلال اتھیاران دا وکریتا ہے اور جگدیش ٹائٹلر دا رائٹ آنڈ رہا پانچ کروڑ رو پہیاں انہیں گیانی سریندر سنگھ دی پہنڈ دے اکاؤنٹ دے ویچ جمع کیتے کہ گیانی سریندر سنگھ گوائی تو مکر جے گیانی سریندر سنگھ نوما تیرے کار مجھڑا 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 دیکھو ایک ڈراما کر رہا میں آج بھی کال کہنا چونہ سچیت کرنا چونہ سیکھ لیڈر شیپ نوما کے اندی کو من کے ریدے ویچے نا فسن اور وار وار اب شیخ ورما دی اپولو گرافی کراؤنی ہے جی اندی جان چلی آج کون فاسر ہے اب شیخ ورما دی اپو ملکہ ساتھی شیخ ورما دیلی کمیٹی دلی کمیٹی دلی کمیٹی شیخ ورما دیلی کمیٹی دلی کمیٹی دلی کمیٹی دلی کمیٹی دلی کمیٹی دلی کمیٹی دلو نونا تا پھر لیکھایا نا کوئی اولا ہے تیر شیخ ورما دلی کھا نا رو جو آتی ایچاری نیا آب براو بعد ڈا رو اغاور اٹھائیا کالی دلی تیر جتوں تک تلق کسی بیشیش بیکتی دلہ آج بارے کلیر کٹ اجندہ ہے کہ جو سکھانا بین صافی ہوئی ہے انہاں نو آ سٹیپ وائی سٹیپ سٹا منا دو کمیشنہ منا دو قاتل سٹیپ وائی سٹیپ سٹیپ وائی فاہ کی ہے انہاں نو کون سکھانے دے انہوں کو ہمیں دیتے ہیں کہ سٹیپ واستر ملکتے ہیں کہ ایک پلی پرٹی کانگرس بھی الزام لگا رہا ہے پارٹی جنتہ پارٹی تیزم لگا ری ہے کجھے انترام لوگ گئی کیونکہ چراشی دا جو دوں کے سیگا اپنے 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 موڈی صاحب نے انہوں انوہوں نے انوہوں نے انوہوں نے انوہوں نے جو دوں گجرات دے کھل دے اندنگے تا کانگرسنی ہوں نے دے یہ تا آپ چھے ملے گے ملے ہوئے ساری ہائی سکھا تے انساب رولیہ پی آیا انہوں کوئی پرواہ نہیں جے امریندر سنگھ نو بھی ہے گی تھوڑی بہت انہاں ناڑہم دار دی چاہاں کیوں نہیں بہتا آنسا باچ پاکے مطابقے دے اسے نا جتا کالی گلنا پاکے پیجیا نا کپٹن امریندر سنگھ جواب دو اس گالتا جواب دو سپیسپیک جواب دیو پہلی گلتا ہے جیڑے کٹنا ماہو پجاب تو باہر ہوں گیا نمبر ون اور جیڑے کیس چل رہے ہیں چاہے بکارو ہے چاہے کانپورا چاہے دلیا دوسری گلے ہے کہ جیڑے لوگ کا نی کانگریس نو تا برانڈ کرتا بھی ٹھیک ہے سارے کرلے جمعبارہ کا نی Goddess ڈیوبارہ ہلا ہندو کانگریس نے پارلیمنٹ چا مافی بھی مگ لی ہون سوال تا ہے کہ اوستو بعد اٹل بیاری باج پائی دی گورنمنٹ دو جب وی پی سنگ دی گورنمنٹ آئی کے گجرال دی گورنمنٹ مودی دی گورنمنٹ دی گورنمنٹ دی گورنمنٹ آئی نیا گورنمنٹ آؤ تو بات آگیا سب تو زیادہ سال تسیل آج مگ دیا سب تو زیادہ بھرای بنا نہیں نہیں ساڑے 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 ایک بد قسمت میں جنہ نے سانو جکھن دیتا ہے انہوں نے سانو بتا انہوں نے سانو علاج دی دیتا ہے میں ایک علیکن ہے کہ جیڑیاں سرکارات پاہی وال رہے کالی دل جنہ نے چراسی دے دنگیہ تے سب تو ود سے اسی روٹکا سے کیا ایک لکھ دا کاٹھ کر کے آئی کے گجرال دا جلندر دے وہ تو دو گلاں کو آنیا ایک جیس پیجاو دا سارا کر جا ماں دو جا چراسی دے دنگیہ تے سن ساس دے بیادنو توسے ہوس پاسے نالا کنگرس وی جنمیوار ہمارے سامنے کولی صاحب مردی کہیں جو میں اچس کولی جو کہیں گے میں وہی منوگا کولی صاحب دسو انہوں نے تو انوکی کی دوایا ایس طرح جی میں اے دین دے سی گئے میں لیا نہیں میں پہلے انصاف مرے پیٹا دے انصاف منو چاہی دے جدو ایس سائی ٹی دے میرا کیس پا دیتا اس ٹائم ڈی سی نا جبردستی دو لکھ دا چیک جیڑا میرے اکاؤنٹ دے ویچ پا دیتا اور آج تک میں پنجاب گورنمنٹ چوہ انیس سو ستاسی چوہ پر میں پنجاب دے بھی چھگا وہاں آج تک ایک دو لکھ روپے تو علاوہ میں کوئی سولت نہیں لے تو انو ماں بھی چاہی دی ہے رہا چاہی دی ہے تو انو انصاف چاہی دے کی چاہی دے منو صرف تے صرف تے صرف میرے پیتا جی جاتے ہجارہ سکھا دا جیڑا قتل ہویا او دا انصاف چاہی دا ہے جے منو انصاف نہیں ملے گا میں ہور زیادہ ویٹ نہیں کریں گا کیونکہ میں سٹھ سال تو ہوتے ہیں میں شگر دا مریض ہے میں کدھی مر سکتا ہوں میں سپریم کورٹ دے بوئے دے ہوتے جا کے اپنے اپنے پامے اگلا کے ساڑھ رہاں جے منو انصاف نہیں ملے گا انصاف تو علاوہ منو بھور کچھ نہیں چاہی دا سپریم کورٹ اگر ایک کالا ہیرن مر جاندہ ہے تے او دا مقدمہ چل دا ہے او دا فینسلا بھی ہو جاندہ ہے کہ سکھ کوم کالے ہیرن تو بھی گئی کجری ہے لانت ہے ہوجہ نیای پرنالی نو اے میں کہاں گا کہ سکھا دا جڑا عجت ہے وہ ساڑھی نیای پرنالی نے بھی تے ساڑھے پولٹیکل پارٹیاں نے بھی رول کے رکھ دیتی ہے تارا صندوق جی تارا صندوق میں تھا ایک کو اگل توڑتو پوچھنا چوننا ہوں جو تھی سرجان کمار بارے مکھ وانتری صاحب بیان دندہ ہے ٹائٹللر صاحب بارے بھی بیان دے دنہ بہیسے میں صاحب کیا تے میرتے بھی انگلہ اٹھنے گیا تارا صندوق پر تُس ہی سارے لوگ صاحب ہی کہنے وہ ٹائٹلر کیوں تو پاٹی تا سردہ نہیں پیا گا پانچارسی دے دنگیاں تے کوئی سیاست نہیں کیتی جڑی غلطی تھی وہ چوہی 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 چوہیش پایا لما سامنا تُس ہی راج کیتا سینٹر جا کیندر چی تو ڈیا سرکاراں رہی ہیں میں تا انگیا سرکاراں گھنٹ گیاں چوہی چرہ سی دے بندیاں جنہ چاپ تیجھ بہتر ہے موسیقی 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 موسیقی